بجٹ پر بحث کر رہا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کتنا ٹیکس لگا کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کیا اس کا گزارہ اس بجٹ میں ہو سکے گا اس حوالے سے آج ہم چیمبر آف کامرس آئے ہیں اور یہاں آ کر ہم مختلف عہدہ داران سے بھی بات کریں گے اور یہاں کے مختلف اگزیکٹیو میمبران سے بھی بات کریں گے کہ وہ تاجر طبقہ وہ بزنسمن کیا سوچتے ہیں آئے ناظرین چلیں اور چل کے ان سے پوچھتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں تارک حمی صاحب تارک حمی صاحب سابق چیئرمن وابڑا رہے ہیں اور بجٹ کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اچھا تارک صاحب یہ جو بات چل رہی ہے کہ چین سے بجلی لینے کی یا انڈیا سے بجلی لینے کی اس وقت حکومت متفق ہے انڈیا سے بجلی لینے کی جو کہ اکیس رپیہ یونٹ پڑے گی کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال یہ صرف اس کی ایکسسائزی ضرور ہوں گی کلکولیشن ہوں گی اگر آپ کی فگر یہ اکیس رپیہ والی ہے تو اگر ہمارے پاس بجلی اس وقت پڑی ہے جب پندرہ سال پندرہ رپیہ پہ جنریٹ کرتے ہیں تھرمل کی سوائل پہ تو پھر انڈیا سے اکیس لینے کی ضرورت نہیں ہے اور جتنی دن میں ٹرانس مشن لائنز وغیرہ بننی ہیں سارا ہے ہمارے اور تین چار پروجیکٹ جو ہائیڈل کے ہیں وہ بھی اپریشنل ہو جائیں گے اگلے سال پندرہ سال ماہ میں ہیں اچھا تاریل صاحب آپ چیئرمن واغڈا بھی رہے ہیں اتنا عرصہ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بجلی کے مسئلے کو جلد از جلد حل کر سکے گی نہیں اس وقت یہی تھا نا کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو کلیم کرتی رہی کہ تین ہزار دو سو سو سی میگا وارٹ اپریشنل سسٹم میں آئے ہیں اس عدد تک وہ ٹھیک تھا کہ اپریشنل میں آئے ہیں لیکن کیونکہ پیسے نہیں تھے فیول کے لیے اپریشنل میں ضرور رہے ہیں لیکن وہ اپریشنل ہوئے نہیں ہیں تو اس گورنمنٹ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اگر یہ فنڈز ارینس کر لیں فور گیس اور فنسوائل کے تو یہ اپریشنل کر لیں اور اس کے ساتھ آئندہ کا پروجیکٹ شروع کر لیں تو جو ایران کے ساتھ ہمارا گیس معیدہ ہو رہا ہے وہ بڑا اچھا ہے اگر وہ ہو جائے تو میری اپنی نظر میں وہ سب سے بہتر پروجیکٹ وہی ہوگا لیکن امریکنز جو ہیں وہ تھوڑا سا پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہم ان سے نہ لیں لیکن اپنے نیشنل انٹرس میں لیں تو وہ ضرور ہونا چاہیے اور صرف کیا کوئلہ سے بجلی اگر ہم بنائیں کوئلہ سے بجلی بہتر ہے لیکن پروجیکٹ ابھی شروع نہیں ہوا آج جب شروع کریں گے تو اس کو پہلے آپ نے کوئلے کی ایکسکویشن کرنی ہے مائننگ کرنی ہے اس کے بعد پار جنریشن ہونی ہے تو وہ تین سے چار سال منیمم ہے ناظرین اس وقت میرے صاحب موجود ہیں عرفان شیخ صاحب آپ سینئر نائب صدر چمبر آف کومرس ہیں آئین سے بات کرتے ہیں دیکھیں جی بجل میں ہم نے سارا اس کو دیکھا ہے بجل جب آیا ہے تو ہمیں لگا ہے کہ بجل بہت اچھا اور اس میں بہتری ہے لیکن اب جب اس کی ڈیٹیلز میں گئے ہیں تو اس میں کافی چیزیں جو نہ گورنمنٹ نے جو اڈریس کرنی چاہیئے تھی نہیں اڈریس ہوئیں ہم چاہتے تھے کہ سمگلنگ کے اوپر کنٹرول ہو سمگلنگ کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی کسی قسم کا اس بجل میں نہیں ذکر کیا اور بغیر سمگلنگ کے یہاں پہ آپ انڈسٹری کہہ لیں کہ بہتر ہو جائے ممکنی نہیں ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا مافیا جو نا اس سمگلنگ میں انوالو ہے اور جو سمگلنگ کو لے کے جا رہا ہے اور بہت آگے چلے گئے یہ لوگ ایک تو یہ ڈوٹی گورنمنٹ کو نہیں جاری نمبر دو پہلے یہ سارا سمانہ آتا تھا افانستان افانستان ٹیٹ کو روتے تھے اب آپ دیکھیں تو ایران سے بے اندازہ مال آ رہا ہے ایرانی پروڈکٹس آپ کو مارکٹس میں بھری ملیں گی تو یہ اس کو اڈرس کرنا گورنمنٹ کو اس کو اپلا کرنا بہت ضروری ہے ونہ انڈسٹری وہ اپنا کردار نہیں کر سکے گی جو اس کو کرنا چاہیے اور نہ بڑھ سکے گی دوسرا ہمیں لوڈ شیڈنگ اور اپنا جو بلجی کی کرایسیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جب تک گورنمنٹ اس کو پریورٹی بیسٹ پر اڈرس نہیں کرے گی یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے لاؤن آرڈر کی سیچیوشن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آنے وال وقت میں بہتر ہو جائے گا ابھی میں بات کر رہا تھا اس کی ہمارے پاس ہم نے اگریکلچر کو ٹیکس نہیں کیا اس کو کرنا چاہیے ٹیکس بیس نہیں بڑھائی وہ ہمیں بڑھانی چاہیے جو کہ بھی نہیں انہوں نے کیا اور جو سب سے مشکل کام ہے گورنمنٹ نے جدنا بھی یہ ٹیکس پیش کیا اس میں اس میں لوگوں کے لیے سیمپل فائی کرنے کی بجائے نائنٹی ٹو میں بھی جب گورنمنٹ آئی میاں صاحب کی تو انہوں نے سیمپل فائی کیا پھر بعد میں بھی نائنٹی ٹو میں تو انہوں نے سیمپل فائی کیا تھا اس کو ایف بی آر کی ریٹرنز کو لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ریٹرنز کو سیمپل فائی کرنے کی بجائے مشکل کر دیا گیا ہے اس کو سیمپل فائی ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ اس میں انٹر ہو سکیں اور اپنا ٹیکس کا اپنا جو ان کا فریض ہے اس کو ادا کر سکیں اس کے علاوہ ہمیں دیکھیں جی شورٹ ٹرم پلین انرجک ریسیز کے لیے اور لونگ ٹرم پلین دونوں کرنے پڑیں گے شورٹ ٹرم اس لیے جو یونٹ نہیں چل رہے ان کو ہم نے پیسے دے کے ان کو چلانا پڑے گا تاکہ ہمارا جو تین ازار میگا وٹ کبھی ہمیں اگر چلا جائیں جو چل سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ تو یہ کم از کم جو دس بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اچھے گھنٹے میں آ جائے گی اور لوگ ٹھوڑی عذیت ان کی کام ہو جائے گی پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ جی لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے اب لوگ کہتے ہیں جی پانچ شیڈ گھنٹے کی ہو جائے تو ہم دنیا میں آ جائیں گی تو میرے خال میں یہ بہتر ہو جائے گا اس کے علاوہ گورنمنٹ کو لانگ ڈرم پلیننگ لانگ ڈرم پلیننگ میں ہمارا کول ہے لانگ ڈرم پلیننگ میں ہمارے ڈیمز ہیں جو کہ ہم نے تیس سال سے نہیں منائے اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے اسی عرصے میں سیونٹی ڈیمز بنا دی چھوٹے بڑے اور ہم نے تیس سال سے کوئی ڈیم نہیں منائے ہم نے ہر چیز کو پلیٹکلائز کر دیا یہاں مختلف انٹرنیشنل جو پریشنز تھے اس میں آگے ہم نے ان چیدوں کو نہیں کیا نیلم جیلم مارا بنا اس کے اوپر فیزیبلیٹی تیار ہو گیا چیز تیار ہو گیا نا کام ہوا دیا میر میں کام ہوا اس کے اوپر فیزیبلیٹی تیار ہے وہیں کے مہیں پڑا ہے بادشاہ کے مہیں کے مہیں پڑا ہے کالا باگ پولیٹکلائز ہو گیا اس طرح ہم دس فیزیبلیٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس تیار پڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پریوریٹی بیس کے اوپر اس کے اوپر ورکنگ چاہیے اور ہنگامی طور پر کام ہو جانا چاہیے دیکھیں اس کو ٹائم دور لگے گا لیکن اگر ہم شورٹ ٹم میں رہے اور ڈاک بسیز میں رہے تو ہمارا پھر حال وہیں ہوگا جو اس وقت ہے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے اور اس کو سلجانے کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پلیننگ کرنے پڑے گی اور اس کے اوپر پروپر ورکنگ کرنے کے بعد کام کرنا چاہیے اربان صاحب یہ دیکھئے گا کہ اس وقت ایک عام آدمی پہ بھی ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا گیا جو سیمنٹ کی بوری چار سو پینسٹ رپے کے تھی آج وہ پانسو رپے کی مل رہی ہے اسی طریقے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ فورٹی سے ففٹی پرسنٹ بڑھ گئی ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہے تھے دیکھیں دی میں میں آپ کو بالکل اس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ میاں صاحب کے باس ٹائم تھوڑا تھا ان کو ایک ہفتے کا ٹائم ملا ایک ہفتے میں انہوں نے بجٹ پیش ہے یہ بجٹ پہلے ہی تیار شدہ تھا جس کو انہوں نے فوری طور پر بیش کر دیا ہے اس میں بے شماع چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کہنا کہ انرجسٹر کے اوپر 2% ٹیکس لگا دیں گے آپ نے 1% ایسے بڑھا دیا 2% آپ نے اور کر دیا یہ 19% ہوگی 19% جو ہے نا کس کے اوپر آنا ہے کنزومر کے اوپر آنا ہے یہ سارا کنزومر کے اوپر جائے گا تو گورنمنٹ کو اس کو اڈرس کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ چیزیں مہنگی نہ ہو ڈالر جو ہے نا میرا خیال دا کہ اس گورنمنٹ کے آنے کی وجہ سے ڈالر تھوڑا سا رک جائے گا لیکن ڈالر بھی انکریز کر رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ اور نہ بڑھ جائے اگر ڈالر بڑھ گیا تو آلٹیمنٹ ہی ہر چیز کے اوپر ایفیکٹ آئے گا اور ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اس کے علاوہ جو نا گورنمنٹ کو جتنے بھی ہمارے جو ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے پاس جیسے پی آئی ہے آپ کا ریلوے ہے آپ کا سٹیل مل ہے یہ جو تین سو چار سو عرب سال کا کھا جاتے ہیں ہاں وائٹ ایلیفنٹ بنے ہوئے ان کو فوری طور پر پرائیوٹائز کرنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے ان کو ڈیس کرنا چاہیے ادروائز ہم نہ اپنی تعلیم کے اوپر نہ ہم اپنی حیلت کے اوپر کوئی پیسے نہیں لگا سکیں یہ قوم کو اگر بڑھنا ہے اور ہم اپنے ترقیاتی جو ہمارے کام ہیں جو بجٹ ہیں وہ ہم اس پر پیسے نہیں دے سکتے یہ جب تک ان اداروں کو پلگ نہیں کریں گے ان کو اپنا صحیح نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ ان کو پرائیوٹائز نہیں کریں گے حالات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آتے مجھے رفان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ بجٹ عوام دوست سے کہا جا سکتے ہیں دیکھیں بجٹ ابھی تو پیش کیا ہے ابھی چیمبر میں ہمیں انہوں نے دعوت بھی دیا گورنمنٹ نے کہ آپ آئیں آج ہم نے میٹنگ بھی سیسرے میں کی اور اس میں بے شمار چیزیں لوگوں سے ہمیں انپوٹ ملا ہے ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام تجاویز کو لے کے جائیں اور جا کے گورنمنٹ کو جو ہمارے جس چیز کے اوپر ہے تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ نظر آتا ہے ان معاملات کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے حل کرائیں اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کو پروپر بجٹ کو پاس کرنے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز تمام بیوروکیسی کی جو اچھے بندے ہیں تمام ٹیکنو کریٹس تمام سٹیک ہولڈرز اور بزنس کمیونٹی کے بندے اور اچھے لیڈر ان سب کی ایک گول میں کانفرنس بولائیں اور ان کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور جب تک وہ کسی کنسیسس میں نہ پہنچیں تب تک یہ میٹنگ جاری جائے چاہیے اس کو تین دن لگ جائے ہفتہ لگ جائے تاں کہ ہم ایک کنسیسس میں آئیں اور اس ملک کو جب سارے کٹھے بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا رزل بھی بہتر آئے گا ارخان صاحب آخری بات یہ کہ کیا موجودہ حکومت جو بہت دعوے کر رہی ہے یہ پاکستان کی ڈوبتی وی معیشت کو سہارا دے سکے گی دیکھیں جی اس کے لیے بہت میند کرنے پڑے گی بہت میند کرنے پڑے گی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کو بلکل ہنڈر پرزنٹ ہی کر جائیں گے اس کو کر جائیں گے لیکن اس کے لیے بہت میند کرنے پڑے گی میرے امید ہے کہ جو یہ ٹیم جس لگن سے لگی ہوئی ہے جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کر لیں تو معاملات کچھ پہتری کی طرف ہی جائیں گے اور اس میں چیمبر آف کومیرس اور تمام تاجر بزنس میزن کے ساتھ ہیں ہم دیکھیں جی ہم چاہتے ہیں کہ گوبی گومنٹ جو آتی ہے ہم اس کے ساتھ پوری طرح سے شامل ہوں ہم جو ہمارے مشکلات ہیں جو ہمارے معاملات ہیں ان کو اڈریس کروائیں اور جب یہ گومنٹ سیریس ہی اس کو دیکھے گی اور اس کو اڈریس کرے گی تو انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف لیکن آپ پہ بھی تو انیسیسری ٹیکس لگا دیئے گا دیکھیں جی ٹیکس تو جو نہ بے شمار قسم کے ایسے ہیں جو انیسیسری ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو جب ہم ان کو جا کے سمجھائیں گے جو جیدوں میں خرابی ہیں اس کو دور کریں گے جس طرح یہ اوگرہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ابھی بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوا اسی طرح سے اگر بجٹ پاس ہو گیا تو آپ کی تجاویز کدھر جائیں گے یہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے ہی ہماری میٹنگ انشاءاللہ ہے ہم نے آج چیمر میں اس لیے تمام سٹیکولڈرز کو تمام بزنس کمیونیٹی کو یہاں پہ ہم نے بلایا ان سب سے ہم نے تجاویز لیں یہ سجیشنز لیں اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سارے پوائنٹس نوٹ کی ہیں انشاءاللہ ہم ان کے پاس جائیں گے گورنمنٹ کو یہ جیز بتائیں گے مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ جس میں ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوگی اور جو ہم صحیح بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کے برا عمل بھی ہوگا میرے ساتھ اس وقت تنویر صوفی صاحب موجود ہیں ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم جی سر آج کیونکہ ڈسکسی بجٹ ہو رہا ہے تو بجٹ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دراصل بجٹ کے حوالے سے ہماری جو میٹنگز وہاں بجٹ میں یہ چیمبر میں چلتی رہی ہیں اس اس لئے میں ہم بیفور انونسمنٹ آف دا بجٹ چین بین سی بی آر کے پاس گئے تھے وفل دے کے اپنا ہم نے اپنی ریٹن بھی اور وربل بھی ان سے ڈسکشن کی تھی جو تجاویز تھی اس میں مین سٹیس تھا ہمارا جو آلیڈی ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں جو سیکٹر ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو مزید برڈن نہ کریں اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے دوسرے لوگ جو سیکٹر ٹیکس میں نہیں آ رہے ہیں ٹیکس نہیں پے کر رہے ہیں سلسٹیز ہے ٹیلرز ہیں اس طرح کے لوگوں کو ٹیکس میں لائے جائیں لیکن انفورچنیٹلی بجٹ کے بعد جو پزیشن سامنے آئی ہے وہ یہی ہویا کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو بہت زیادہ برڈن کر دیئے ہیں بہت ہارڈ شپس ان کے لیے کریٹ کر دی گئے ہیں اور بینکنگ سیکٹر میں یا امپاورمنٹ جو ان کو گورنمنٹ آفیشلز کو دی گئی ہیں بہت زیادہ یہ ایسی ہیں کہ جس سے لوگ ڈسکراج ہوں گے ٹیکس نیٹ میں آنے سے اور وہ پریفر کریں گے کہ آٹو بکس کام کریں اور یہ بہت ہی منفی اثر ہوگا پاکستان کی ایکانومی کے پر انہانس نہیں ہوگی ترقی نہیں کرے گی اس میں ان لوگوں کے لیے جو سمگلنگ کا کام کرتے ہیں جو انڈرنوائسنگ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے اپورشنٹیز ہیں جو صحیح سیکس پھیر ہیں ان کے لیے ہارڈ شپس ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پھر دوبارہ جائے جائے ان کو جو ایریاز ہارڈ ہیں ان کے مطلق اپنے گزارشات بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے بڑے ٹیکس بڑے گا جب ٹیکس جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ پرموٹ ہوں گی تو ٹیکس تو خود ہی ملتا رہتا ہے لیکن جب آپ انکم ٹیکس پیر کو یا ٹیکس پیر کرنے والے لوگوں کو آپ مزید برڈن کریں گے تو اس کے لیے یہ کام کرنا پھر اس کمپیر ٹو ڈاؤن ٹیکس پیر کے لیے وہ اڈوانٹیج پہ آ جاتے ہیں نا اب سمگل آئیٹن کے لیے تو کوئی پبندی نہیں ہے اس کے لیے آسانی ہے کام کرنا لیکن ٹیکس پیر کے لیے یہ پبندی ہے کہ وہ ٹیکس بھی دے گا اور کمپیٹیشن بھی کرے گا اور زیادہ ٹیکس دے گا تو آٹ آف مارکٹ ہو جاتا ہے اچھے سبی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ اس بجٹ کو ہم سمگلر دوست بجٹ کہیں گے نہیں سمگلر دوست بجٹ نہیں کہیں گے یہ این ہوا کہ بجٹ کے بعد یہ ایکٹیوٹیز بڑھیں گی آلیڈی یہ جو ایران کا بارڈر ہے اس پر بہت زیادہ کاروبار ہو رہا ہے کیمیکلز کا پلاسٹک گوٹس کا تو وہ ٹریڈ جو ہے اس کو ریگلرائز کرنا چاہیے ٹیکس نیٹ میں آئیں وہاں ان چیزوں کے اوپر تو گورنمنٹ کے اوپر ٹیکس نہیں مل رہا اور بہت سی انڈسٹری ایسی ہیں جو ان چیزوں کے سمگل ہو کے آنے کی وجہ سے وہ بہت مشکلات میں ہیں وہ کیونکہ کمپیٹ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ہیں مجھے معلوم ہے کہ ایک دو انڈسٹری ایسی ہیں پاکستان میں خاص طور پر کیمیکل سیکٹر میں جو پاکستان میں بلکل نہیں تھی ہنڈر پرسنٹ امپورٹ ہوتی تھی لیکن لوگوں نے جرد کر کے کام کیا ہے انڈسٹری لگائی ہیں لیکن اب یہ جو انفیوریبل علاہت آگئے ہیں کہ ان کو سمگل آئیٹم کا مقابلہ کرنا پڑھ رہا ہے وہ ان کے لیے نمکن ہے کہ وہ مزید کام کر سکیں گے موسیقی